اچھے سر ایک عام شخص جو نائن ٹو فائیو جاب کر رہا ہے پریکٹس کر رہا ہے سرویس دے رہا ہے وکیل ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے ٹرینر کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے ایک عام بندہ سر لیکن وہ سر خواہش رکھتا ہے اللہ کے رستے پہ چلے سر وہ کوئی خیار کے رستے کا راہی ہو جائے سر درویشی کے رستے پہ چلے اور روحانیت کے رستے پہ چل سکے اور اس کو اپنی کپیسٹری کا پتہ ہے کہ کوئی بناگار انسان ہے عام سا شخص ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے سر ایسا کیا کیا جائے وہ کہاں سے شروع کرے کہ وہ اللہ کے رستے پہ چل سکتا ہے بنیادی کچھ قدم کہ وہ اٹھا لے اور اس کے بعد وہ اڑان بھرتا جائے اس لحاظ سے ہمارے دین نے ہمیں بڑی سہولت دی ہے کہ راستے سے پتھر کو بھی ہٹا دینا نہیں کی ہے خدمت خلق ہم کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں پڑا ہوا پتھر اگر اٹھا دیں تو وہ بھی خدمت خلق میں آ جائے گا میرے نزدیک ایک بہت خوبصر طریقہ ہے جس پر ہمیں یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے پر ریسورسز بڑے واسٹوں ہم میں سے ہر آدمی دوسروں سے سیکھ رہا ہوتا ہے کتابوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن سے ہم نے سیکھا انہوں نے بغیر کسی غرض بغیر کسی لالچ کہ ہمیں سکھایا ہے تو یہ مجھ پر قرض ہے جس طرح دوسروں نے مجھے سکھایا تھا کبھی میں اسی طرح اپنے سے چھوٹے عمر میں چھوٹے لوگ رہے ہیں ان کو سکھا دیں تو جب ہم یہ قرض ادا کرنے کی نیت سے اس چیز کو پھیلاتے ہیں جو دوسروں نے ہمیں سکھائی ہوتی ہے یہ بزاعت خود میرے نزیق بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ سے جو عمر میں جونئر ہیں ان کو آپ گروم کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی معافضے کے بہت بڑی خدمت ہے علم کو پھیلانا اور اسی بھی حدیث کے مطابق بھی عبادت ہے موسیقی 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 موسیقا